بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر سیون کو نائن کلاس کے بیالوجی میں آج ہم اپنا اگلا چپٹر شروع کرتے ہیں اور وہ ہیں ہمارے ساتھ بائیو انرجیٹک بائیو انرجیٹک ہم کسے کہتے ہیں پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ what is بائیو انرجیٹک تو بائیو انرجیٹک بائیو انرجیٹک is the study of transformation of energy in organism بائیو انرجیٹک میں ہم کیا پڑھتے ہیں بائیو انرجیٹک میں ہم پڑھتے ہیں انرجی ٹرانسفرمیشن کے بارے میں in organism living organism اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں توڑا اس کا background رہے ہیں وہ یاد کرنے ہوگی کہ ہمارے ساتھ different processes ہو رہے ہیں inside the living organism for example growth یا reproduction یا cell division یا movement اور بھی بہت سارے پرائیسز سے respiration یا photosynthesis اس تمام processes کے لیے ہمارے ساتھ کیا چاہیے یہ تمام processes کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے need energy اب ہماری body میں energy کس طرح آتی ہے plants میں energy کس طرح بنتی ہے تو یہ ہم پڑھیں گے اس chapter میں کہ ہمارے ساتھ energy ایک organism سے دوسری organism کو کس طرح transfer ہو جاتی ہے اور energy کس form سے کس form کو convert ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں plants کی تو ہمارے ساتھ plants producers ہیں plant میں energy کہا سے فیدہ ہو جاتی ہے یا plants energy سے energy کو کہا سے لیتا ہے تو یاز ہمارے ساتھ ہم پڑھتے ہیں کہ sunlight is the main source of energy sunlight ہمارے ساتھ main source energy ہم ایک process کو شاید پہلے آپ بھی پڑھ چکے ہوں گے photosynthesis photosynthesis ہمارے ساتھ وہ process ہے جس میں plant اپ تیلیے food تیار کرتا ہے پریفیر کرتا ہے اور وہ food as energy use کرتا ہے مطلب کہ اس food سے energy لیتا ہے respiration کے عمل میں اب اگر یہاں پر food ہمارے ساتھ بنتے ہیں تو یہ بنتے ہیں with the help of sun light یہاں سے in the form of waves یہاں پر آجاتے ہیں plant کے پاس اگر آپ کو photosynthesis کا reaction کا پتہ ہو ہمارے ساتھ کیا بنتے ہیں 6 CO2 plus 6 H2O یہ آپ میں react کرتا ہے with the presence of chlorophyll and sunlight تو sunlight کا photosynthesis process میں ایک main role ہے ہم نے پہلے بھی پڑھائیں کہ if there is no sunlight there will be no photosynthesis اگر sunlight نہیں ہو تو photosynthesis نہیں ہو سکتا photosynthesis ریزر میں ہمارے ساتھ کیا بنتے ہیں c6 h12 o 6 plus 6 o2 جو ہمارے ساتھ oxygen gays ہے جو اب یہاں پر ہمارے ساتھ بن گیا glucose اور اس glucose یہ ہمارے ساتھ food ہے یہ plant use کرتا ہے یعنی یہاں سے plant energy absorb کرتے ہیں اب plants یا پر energy convert ہو گئی transmit ہو گئی bio energetic is the study of transmission of energy sunlight is the main source of energy مگر اس energy کو ہم کہتے ہیں radiation یا light energy radiation energy energy یا لائٹ energy یا radiation energy آگئی plant میں plant میں ہمارے ساتھ photosynthesis ہو گیا اور یا ہمارے ساتھ کچھ chemicals بن گئے جیسے ہم glucose کہتے ہیں اور یہ is a food plant use کرتا ہے اس سے energy لیتے ہیں یہ energy ہمارے ساتھ کس form میں ہے یہ energy ہمارے ساتھ ہے chemical form میں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں chemical energy تو یہاں سے ہمارے ساتھ energy transfer ہو گیا radiation energy to chemical energy from light energy to chemical energy اب یہاں سے plants chemical energy کو use کریں جیسے میں نے پہلے پڑھا کہ ان کے لیے کیا چاہیے energy کی ضرورت ہوتی ہے اب plants اس chemical سے energy حاصل کریں یا اگر یہ plants animals use کریں یا human being use کریں تو وہ اسے energy کس form میں حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جو energy اس chemical energy کی جب respiration ہو جائے اور یہ ہمیں دے dے ایٹی پی اور وہ ایٹی پی ہم کیا کریں ایک specific mechanical energy اسے ہم پھر کہتے ہیں mechanical energy جو specific کام کے لئے use ہو جائے تو یہاں پر ہمارے ساتھ آگیا تل type energy جسے ہم کیا کہتے ہیں mechanical energy تو یہ سب ہم پلتے ہیں بائیو energetics میں ہم نے پڑھا light sun light سے ہمارے ساتھ اس پر radiation energy دی radiation energy آگئی chemical energy کی فارم میں chemical energy convert ہو گئی mechanical energy میں یہ ہمارے ساتھ energy transformation ہو رہا ہے ان سب کو ہم پڑھیں گے کہاں پر بائیو energetics میں انشاءاللہ ہمارے اگلے جو topics ہیں وہ اسی پوتو سنتیس پڑھیں گے اس میں respiration پڑھیں گے اور ہم یہ پڑھیں گے کہ کس کیسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تمام examples اسے لازمی یاد کرنے ہوگی انشاءاللہ ہمارا جو اگلا topic ہے